بہت شکریہ کاری خادم بلال صاحب اللہ آپ کہانا قبول فرمائے آپ کی آواز میں عمر میں اللہ برکات کا نصول فرمائے اب آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں حضرت والد محترم جزاکم اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن و علمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سامینِ کرام سب سے پہلے میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس فقیر کے مدرسے میں آپ اللہ کا قرآن سننے کے لئے آئے ہیں اللہ آپ کو ہر قدم پہ سوا بتا فرمائے سانیاں جتنے علماء حفاظ قرآن جس مکتب فقر سے بھی تشریف لائے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی مئمان نوازی میں مجھ سے حق ادا نہیں ہو سکتا اس کی میں معذرت چاہتا ہوں تیسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ انصافی بات ہے اگر کوئی ساتھی غلط فہمی میں یہ بات کرتے کہ فاروقی صاحب ایک سٹیج پہ سب کو اکٹھا کرتے ہیں تو آپ انصاف سے یہ بتائیں کہ یہاں بریلوی حضرات تلاوت کر کے گئے ہیں انشاءاللہ ہر سال آئیں گے لیکن کسی نے السلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھا اہلِ حدیث ادرات ابھی آپ کے سامنے تلاوتیں کریں گے لیکن کبھی بھی انہوں نے لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاطِحْتِ الْكِتَابِ نہیں پڑھا یہاں حیاتی ادرات تشریف لاتے ہیں کوئی آپ کے سامنے الْاَنْبِيَا وَخِيَاونَ فِي قُبُورِهِمْ يُسَلُونَ نہیں پڑھتا ہے اسی لیے ہمارا طرح امتیاز شاعت التوحید و سننہ والوں کا قرآن ہے ہم جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ کا قرآن بیان کرتے ہیں لیکن اس مجلس میں کبھی آپ نے نہیں سنا کہ فاروقی یا اس کے شاگر یا اولاد نے مَا أَنْتَ بِمُسْمِمْ مَنْ فِي الْكُبُورِ بیان کیا ہو اس لیے کہ یہ محفلِ قِرَات ہے اس میں میرا مقصد ہے کفرستان کو بتانا کہ ہم قرآن کے ماننے والے قرآن کی عظمت کے قائل ہیں عزت کے قائل ہیں شان کے قائل ہیں ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا ہے آج ہی میں انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی کی بات پڑھ رہا تھا حضرت فرماتے تھے میرے دادا استاز ہے میرے استازی نے ان سے بخاری پڑی رحمہ اللہ تعالی نے میں نے ان سے آگے بخاری شریف پڑی تو حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے انسان کے لیے جنت میں محل تیار ہو رہا ہوتا ہے تعمیر ہو رہی ہوتی ہے جس دن تعمیر مکمل ہوتی ہے موت آ جاتی ہے حضرت کی بہت بڑی بات ہے ہم سب کی اللہ کرے جنت میں تعمیرات بڑی طویل اور عریضوں اور پوری زندگی قرآن کی خدمت میں گزر جائے کہ جس دن وہ تعمیر مکمل ہوتی ہے اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں اس کی تیاری کے لیے بہترین چیز قرآن مقدس ہے صرف دو باتیں سنیں قرآن مجید تیس پارے ہے حصے اس کے چار ہیں پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے مائدہ تک دوسرا انعام سے بنی اسرائیل تک تیسرا کاف سے اخضاب تک اور چوتھا سباں سے ونناس تک اور بڑے مسئلے قرآن میں چار ہیں پہلے حصے میں مسئلہ ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور دوسرے حصے میں مین پائنٹ بڑا مسئلہ ہے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور پالنے والا بھی اللہ ہی ہے اور تیسرے حصے میں مسئلہ کیا ہے شفاعت کاری کی نفی ہے قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام شفاعت کریں گے سب سے بڑی شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی وہ فاز کو راہ چھوٹے بچے بھی کریں گے یہاں میرے بھائی پروفیسر عبدستار صاحب بیٹھے ہیں یہ میرے قدیم شاگردوں میں سے ہیں انہوں نے مجھ سے کچھ پڑھا تھا قاری عبدالجبار صاحب پہ بھی مجھے ناز ہے انہوں نے علم میراس پڑھا تھا یہاں بڑی تعداد میں بال سفید بھی ہیں میرے شاگردوں کے میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں پروفیسر صاحب کے دو پوتے دونوں قرآن مجید حفظ کر رہے تھے اچانک اللہ کے پاس پہنچ گئے آج بھی میری دعا ہے پہلے بھی دعا کرتا ہوں اللہ اس میری بیٹی کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے قیامت کے دن ان کو حافظ بنا کہ انشاءاللہ میرا اللہ اٹھائے گئے تو حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے تو شفاعت کاری کی نفی ہے تیسرے حصے میں کہ قیامت کے دن زبردستی کوئی کسی کو نہیں چھوڑا سکے گا من یشبہو کون ہے جو اللہ کے ہاں زبردستی شفاعت کرے اور چوتھے حصے میں رب کائنات نے مسئلہ بیان کیا کہ شفاعت کاری کی نفی ہے اور تیسرے حصے میں بیان کیا کہ حکومت اللہ کی ہے آج بڑی بڑی حکومتیں ہیں وقت کے بڑے بڑے فیراؤن ہیں وقت کے بڑے بڑے نیک لوگ ہیں ہم سب کیلئے ہدایت کی دعا کرتے ہیں تو تیسرے حصے میں بیان ہے حکومت اللہ کی ہے برکات دہندہ اللہ ہے گاربے چار حافظوں دس حافظوں شرک و بدت ہو سود کی کمائی ہو حرام کی کمائی ہو دس قرآن مجید کے نسکے پڑے ہو کوئی برکت نصیب نہیں ہوگی البرکت من اللہ برکت اللہ کی طرف سے ہے تیسرے حصے میں رب کائنات نے اس پہ زور دیا ہے برکات دہندہ صرف اللہ ہے دین پہ عمل کرو عمل کرو انشاءاللہ برکات نصیب ہوں گی اور پھر چوتھے حصے میں حد کر دی کوئی قیامت کے دن زبردستی کسی کو چھڑا نہیں سکے گا میرے شاگر بیٹھے ہیں دوست بیٹھے ہیں آخری بات بخاری شریف کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مانا و تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے اور آگے پڑھاتا ہے قرآن توتے کی طرح رٹا نہیں لگانا قرآن سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے میں نے اپنی یہ صدری چیز ہے جو بیان کرنے لگا ہوں علماء سینے پہ بٹھا لو زندگی کا پتہ نہیں طلباء سینے میں بٹھا لو تعلم باب تفاول ہے باب تفاول میں زور لگتا ہے تو رب کے پیغمبر فرما رہے ہیں من تعلم القرآن جو قرآن سیکھیں تو سیکھنے میں زور لگتا ہے سرف، ناب، عدب، منطق، معانی، بیان، بدی، میراس، ریاضی سارے علوم پڑھ کے پھر تعلم القرآن آتا ہے اردو ترجمے سے قرآن نہیں آئے گا دو کتابیں پڑھنے سے نہیں آئے گا خیرکم من تعلم القرآن رب کائنات بریلیوں کو بھی توفیق دے اہلِ حدیثوں کو بھی توفیق دے دعوبندیوں کو بھی توفیق دے حیاتیوں کو بھی توفیق دے اشاعتیوں کو بھی توفیق دے کہ من تعلم القرآن زور لگا کے قرآن سیکھو اور پھر وَعَلَّمَا یہ طلباء سمجھیں گے عَلَّمَا بابِ تفیل ہے بابِ تفیل کا خاصہ ہے کسرت اب میں مینہ کروں گا میں اشاعتی ہوں دیوبندی ہوں آپ بھی الحمدللہ اہلِ سنت والجماعت مسلمان اہلِ حدیث پیٹھے عَلَّمَ بابِ تفیل ہے بابِ تفیل کا خاصہ ہے کسرت اب فقیر ترجمہ کرے گا نیت اللہ شاہ بخاری رحم اللہ کا مرید قاضی شمس الدین علی رحمت کا شاگر مولانا نور محمد کا شاگر چھوٹا سا مولوی مانا کرتا ہے آپ لوگ خوش ہوں گے بابِ تفیل کا خاصہ ہے کسرت اب مانا کرو عَلَّمَ الْقُرْآنِ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ تم میں سے بہتر وہ ہے جو سیکھے اور پھر کسرت سے سکھائے ایک دفعہ دورہ تفسیر پڑھایا ایک دفعہ نمازیوں کو ترجمہ پڑھایا ایک سال قرآن پڑھا نہیں عَلَّمَ پوری زندگی عَلَّمَ عَلَّمَ بابِ تفیل کا خاصہ ہے کہ عَلَّمَ قَسرت سے قرآن پڑھانا ہے اور ایک اور بات بابِ تفیل کا خاصہ ہے جز جز میں اثر کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بابِ تفیل میں اس میں مفہول ہے آپ کے جز جز کی تعریف کی گئی ہے پہشانی کی تعریف ہے آنکھوں کی تعریف ہے ہونٹوں کی تعریف ہے کان مبارک کی تعریف ہے سینے کی تعریف ہے ہاتھوں کی تعریف ہے پاؤں کی تعریف ہے ناکھ مبارک کی تعریف ہے دانکھ مبارک کی تعریف ہے کیونکہ جز جز میں بابِ تفیل کا خاصہ اثر کرتا ہے عَمَّا نَكَرُوْ وَعَلَّمَا تم بے سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھیں پھر قرآن کی جز جز کو بیان کریں حقوق اللہ بھی بیان کریں حقوق العباد بھی بیان کریں حلال بھی بیان کریں حرام بھی بیان کریں جیز بھی بیان کریں ناجیز بھی بیان کریں مسئلہ میٹھا بھی بیان کریں کڑوا بھی بیان کریں اور وراثت کا مسئلہ بھی بیان کریں کوئی راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے کاری ادریس صاحب فقیر کی یہ بات سننا تیسرا خاصہ ہے بابِ تفہیل کا کہ فائل مفعول کو اپنے جیسا بنا دے ادریس ایسے قرآن پڑھا کہ کئی ادریس پیدا ہو جائے اتاورمان عابد ایسے پڑھا کئی اتاورمان عابد بن جائیں جس طرح مولانا حسین علی نے پڑھایا کئی حسین علی آج بھی موجود ہے قاضی شمسطین علیہ حمد نے پڑھایا کئی قاضی شمسطین علیہ رحمد موجود ہیں قاسبِ نانوتوی نے پڑھایا کئی قاسبِ نانوتوی موجود ہیں وعلما بابِ تفیل کا خاصہ ہے فائل مفعول کو اپنا جیسا بنا دے انشاءاللہ اس پہ ہمارا عمل ہوگا اور بابِ تفیل کا ایک اور خاصہ بھی ہے کہ آدمی وہ کام اتنا کرے کہ صاحبِ نسبت بن جائے قرآن کی اتنی خدمت بنو تمہیں کہا جائے خادمِ قرآن خادمِ قرآن خادمِ قرآن کل قیامت کے دن تم شفی بن کے اٹھائے جاؤگے علماء کا مجمع تھا طلباء کا مجمع تھا میں شوق سے حاضری لگوائی ہے کاری ادریس صاحب سے ڈرڈر کے یہ کاری ہیں ہم مولمیوں کے تلفز ہوتے کوئی نہیں ہیں شاید ہماری کو غلطی نکالیں لیکن ہم نے بھی منطق پڑھی ہوئی ہے ہم اس طرف آئی ہی نہیں ہیں ہم نے اور باتیں کی ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ